اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے العلیم العلیم کہتے ہیں خوب جاننے والا ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی قدرت میں کامل ہے اپنے علم میں بھی کامل ہے اللہ کا علم کامل ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذہن بنایا اللہ تعالیٰ نے صفت علیم کا تعارف فرمایا کہ اللہ کو پہچانو اللہ کے علم کو پہچانو کہ اللہ کیسا علم والا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ وہی ہے اللہ آسمان اور زمین میں آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اللہ ہے يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ہر چیز کو وہ جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ذرہ برابر جو اس سے چھپی ہوئی ہو وَاِسَ عَلِيمَ ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے آنکھوں کے اشاروں کو بھی وہ جانتا ہے وَمَا تُقْفِ الصُدُورِ اور تمہارے سینوں میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آتے ہیں ان سب کو وہ جانتا ہے ایک جگہ فرمائے اللہ تعالیٰ وَعِنْدَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاہُ اللہ تعالیٰ کی صفت علم جہے کتنی طاقتور ہے دیکھیں اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کوئی ایسا آلہ نہیں جس سے غیب کے مخفی بھیدوں کا علم ہو وَعِنْدَهُ مَفَاطِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاہُ اسی ایک اللہ کے پاس سارے غیب کے بھیدوں کے خزانوں کی چاویاں سب اسی کے پاس ہیں اس کے علاوہ کوئی کسی کے پاس علم نہیں ہے اللہ کا علم کیسا وسیع ہے مَا فِي الْبَرْ وَالْبَحَرْ جو کچھ خشکی میں ہے وہ سب اللہ چانتے ہیں وَالْبَحَرْ جو کچھ سمندر میں سمندر کی تہ میں گہرائی میں جو کچھ ہے سب اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا سب کا سب اللہ جانتے ہیں درخت پر پتہ لگا ہوا ہے کتنی مرتبہ پلٹ رہا ہے کب گر رہا ہے کہاں گر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی حالت چھپی ہوئی نہیں ہے وَإِسَا عَلِيم ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْ وَلَا يَعْبِسِ إِلَّا فِي كِتَابِ حَرْ وَدَانَا جو زمین کی گہرائی میں ہے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے وَسَبْكِ سَبْ اللَّهِ کے علم میں ہے اللہُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ انثَا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں وَمَا تَغْيضُ الْأَرْحَام وَمَا تَزْدَاد وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَام سَوَاءٌ مِّنْكُم مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلِ آہِسْتَ بُولُو اللہ سُنتے ہیں آواز سے کہو اللہ سنتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٌ ہر چیز آگے کا پیچھے کا ماضی کا مستقبل کا حال کا سب علم اَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاقِ الصُّدُورِ دِلوں کے بھیدوں کو جاننے والا يَعْرُجُ فِيهَا یہ قرآن پاک کی آیات ہیں اللہ کا علم بتا رہے اللہ ایک ایک ذرے ذرے کو اللہ چاہتا ہے اللہ اپنی قدرت میں کامل ہے اپنے علم میں کامل ہے